السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ العلی الكبیر المتعال والصلاة والسلام والا صاحب الشرف والکمال الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونزیرا ودایا الى اللہ بیزنه وصراجا منیرا ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہا ایوہا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علا محمد وعلا آل محمد کما بارت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارز یخلک ما یشا یحب لمن یشا او انعصا و یحب لمن یشا او الزکور او یزوجهم ذکرانا و انعصا و یجعل من یشا او وقیما انہو علیم قدیر نبی صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لبوں پہ تیرا قرآن رہے سبحانہ الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے اللہ تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے سامین محترم واجب الاحترام بزرگو بھائیو عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اسگاؤں پانشو اٹھائی مانو پردے غیور باشعور با وکار مسلمانوں اللہ تعالی دی بارگاہِ آلی اندر دعا ہے اللہ پاک ساڑھی سب دی حاضرینوں اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے ساڑھے واسطے ذریعہِ نجات بنائے جس طرح آج اللہ تعالی دی توفیقِ خاص نال چوبیس مارچ دو ہزار بائیس دے اس عظیم الشان تبلیغی اور اسلاحی پروگرام اندر کٹھے ہیں اللہ کال جنت کٹھے ہیں فرمائے نبی پاک علیہ السلام دے حوز کوسر دے کٹھے ہیں فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام دے پیارے پیارے خوشبودار ہتھانچو اللہ میں نو تو انو سارے انو حوز کوسر دے جام نصیب فرمائے بھائی عثمان غنی صاحب اور انہ دے ساتھی رفاقہ آباب جن نبی آج دیس محفل واسطے محنت کوشش کیتی ہے اللہ پاک سب نو ڈھیر و برکتہ تعاف فرمائے میرے تو قبل تسی سماعت فرما چکے ہو مولانا ساجد شاکر صاحب مولانا عثمان جمیل صاحب شاید اور بھی علماء دے بیان ہوئے انگے اللہ پاک سب دا سنانا قبول فرمائے تو اڈا سننا قبول فرمائے اوہ جڑے چوٹے لینڈے ہیں ستے اللہ انہ دا سونا قبول فرمائے کاؤں کاؤں آپا تو سارے وہاں سے دعا ہی کرنی ہے نا ہاں دعا ہی کرنی ہے ایڈے سپیکر چال دے ہوں تو سونا کے دا سو کھائے بھی بڑی بادری ہے تو دعا تک بندی ہے نا پھر حضرات اللہ پاک تو اڈے جذبے تو اڈے زوق تو اڈے شوق انو قبول فرمائے نبی پاک دا نام نامی اس میں گرامی آئے تو کوئی مومن چپ نہیں رہنا چاہیدہ آپ دی ذات درود پڑنا ہے صل اللہ آپ نے فرمایا دنیا دا چٹیا کنجوس ہو بندہ ہے بخیل ہو بندہ ہے جیڑا نبی پاک دی ساتھ تے درود نہیں پڑھ دا حضرات توجہ فرماو اللہ دا قرآن پڑھا تے کی کہو گے بولو سبحان اللہ سرکار دا نام آئے تے کی کہو گے صل اللہ علیہ وسلم اللہ سوڑے ہیں جڑے کاروچ پروگرام ہو رہے ہیں محفل ہو رہی ہیں درس قرآن ہو رہے ہیں اللہ اس کاروچ رحمتہ نازل کر دے اللہ اس کاروچ برکتہ نازل کر دے آج جتنے میرے ویر آئے نے میرے مولا اے نبڑے انو جوان انو زمیدار انو دکان دار انو سٹوڈنٹ انو اللہ سب انو حج بھی کروا دے تے عمرہ بھی کروا دے حضرات میرے ذمہ جو انوان لگایا گیا پوری توجہ انال سننا اللہ پاک ساڑا سننا سنانا ذریعہ نجات بنائے اولاد بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے اولاد اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے ضروری نہیں ہے کہ اللہ پتر دے رہے تھے وہی بڑی بڑی نعمت ہے اللہ دی قسمیں اللہ جو تہی دے رہے تھے وہی اللہ دی رحمت ہے بیٹی نو معمولی نعمت نہ سمجھو جویں اللہ نے پتر دی شان بڑھائی ہے تیرا کی خیالت تھی ہیں دی کوئی شان نہیں ہے اللہ نے بیٹی دا بھی ایک مقام بڑھایا ہے کردی رونک ہے بیٹی کردی زینت ہے بیٹی کردی بہار ہے بیٹی ماں باپ دے دلدہ سکون ہے بیٹی کردے پھل کردے چمن دی پھل اور کلی ہے بیٹی سبحان اللہ سبحان اللہ میں صدق جاوہ قربان جاوہ جس نبی دا سا کلمہ پڑھائے اللہ اس نبی دے روزت کروڑا رحمتا نازل فرمائے حضرات جس نبی دا اسی امتی کہلانیاں جس نبی دا سا کلمہ پڑھائے سادھا نبی خود چار بیٹنیاں دا باپ ہے ہولی کو سمان اللہ سمان اللہ یا اللہ جڑا نا بولنو خواب جمران خانڈ راوے حضرات پوری توجہ فرماؤ جس نبی دا سا کلمہ پڑھائے وہ نبی کی نیاں بیٹنیاں دا باپ ہے بھولو اللہ دی قسمیں جے بیٹی نعمت نا اندی بیٹی رحمت نا اندی بیٹی اللہ دا انام نا اندی اللہ اپنے نبی نو بیٹنیاں دیندہ بھولو اللہ بیٹنیاں نا دیندہ بیٹے دیندہ جناب شعب علیہ السلام دا کر دیکھ لو بیٹنیاں ہی بیٹنیاں نے جناب لوت علیہ السلام دا کر دیکھ لو بولو نبی نے نبی اور نبی نے اللہ دے وی آئی پی نے اللہ دے لادلے نے اللہ دے پیارے نے کی تیتا ہے اللہ نے بولو بیٹنیاں دیتیاں نے اور میں قرآن دی عید پڑھئے سنیے جرہا مالکہ کائنات دا قرآن محبت نال سننے عقیدت نال سننے عدب نال سننے احترام نال سننے مالکہ کائنات نے فرمایا لیلہ ملک السماواتی والارض یخلق ما یشا حضراتِ گرامی اولاد والا معاملہ ایسا معاملہ ہے اولاد اتے ماں پہ ہیں دا اختیار اختیار نہیں اللہ دا اختیار ہے اولاد اللہ پاک دا کم نے دینا کوئی بیٹی نہیں دے سکتا کوئی بیٹا نہیں دے سکتا کعبہ دے رب دی قسمیں کسے اندریں نہیں پاوری نہیں کسے کوئی اولاد دا خزانہ ہی نہیں اولاد دا ڈیپو اللہ دے کور اولاد دا خزانہ اللہ دے کور بیٹیاں دیندہ ہے تے اللہ دیندہ ہے بیٹے دیندہ ہے تے اللہ دیندہ ہے رنویں بارش پاندہ ہے تے اللہ دیندہ ہے اللہ 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 اوتیاں دے وے پتر دے وے او صدی ریزا جے کجوینا دے وے ان کون پوچھے دا اوتیاں دے وے پتر دے وے او صدی ریزا جے کو جوی نہ دے وے ان کون پوچھے دا لکھ پاوے ہنجو آن دے اے موتی رولنے اے سارے اختیار سونے اللہ کولنے اللہ اللہ کون میرا اللہ اللہ وے کھو کر ہے کمال چڑیا ایک ایک دانے لیچو سٹا کڑیا شیمی دار کٹھے کیتی جاندے بوڑنے سارے اختیار دسو کیدے کولنے سارے اختیار سونے اللہ کولنے اللہ وے اللہ کیوں رب نہ لو بندیا تو ناتا توڑیا کیوں رب نہ لو بندیا تو ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھیاں چموتی جڑے گھوڑ گھوڑنے سارے اختیار سونے اللہ پاک دان قرآن سن لو مال کے کئنات میں فرمایا لِللہ ملک السماواتی والارض یخلق ما یشاو زمین و آسمان تبادشاہی اللہ ذل جلال دیئے اللہ جو چاندہ پیدا کر رہے اللہ جو چاندہ پیدا کر رہے پھر اللہ پاک لولاد ذکر فرمایا اللہ چاہوے تے بیٹیں اتا فرمائے اللہ چاہوے تے بیٹیں اتا فرمائے او یزوے جو ہم زکرانم و اناسا او بین آس چاہوے بیٹیں بیٹیں ملا جلا کے اتا فرمائے و یا جالو مئی شاہ او اکیم اللہ چاہوے تے کچھ بینا اتا فرمائے بانج کر دے وے مرسی اللہ دیا اللہ 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 او چاہوے کارے اندھے کر گورے بار پیدا کر دے وے چاہوے تے گورے اندھے کر کارے بار پیدا کر دے اللہ پاک دیا مرسیانے اللہ 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 مات باپ بیٹیں دے مونو ترسن اللہ بیٹی اتا کر دے مات بیٹی دے مونو ترسن اللہ بیٹا دے اندھے کیوں ساری دنیا تے اقتدار بھی اللہ دے تے اختیار بھی اللہ دے ساری دنیا تے اقتدار بھی بولو اللہ دے اختیار بھی اللہ دے صدا بہار حکومت تے حکمرانی اللہ دیئے اللہ اکبر کبیرہ سن دے جانا ذرا سن دے جانا میں بیٹی دی اسمت عرض کرنا چاہنا میں بیٹی دا شان عرض کرنا چاہنا میں بیٹی دا مقام عرض کرنا چاہنا میرے پاک نبی دی آن تو پہلے کیسیاں کیسیاں جہالتہ سننا لوگو بیٹا پیدا ہوئے خوشیاں منائیاں جان دیا دعوتہ پکائیاں جان دیا جشن منائے جان دے دعوتہ کتیاں جان دیا تٹھکیتے جان دے جے بیچاری بیٹی پیدا ہو جائے سوک منائیا جان دا بیٹی والا کرو نکل جان دا دور دراز چلا جان دا جنگلہ دے اندر چلا جان دا دوسرے علاقے اندر چلا جان دا سجنہ تیارہ تلک جان دا کیوں کسے دوست کل جان گا وہ تانہ مارے گا بیٹی والا آ گیا ہے کسے رشتے دار کل جان گا وہ مینے مارے گا وہ تیہی والا آ گیا یعنی بیٹی دا باپ ہونا مینہ بن گیا ہے تیہی دا باپ ہونا تانہ بن گیا ہے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ پاک نے میرے محبوب انہوں پہ جی آئے میرے پاک نبی نے آ کے جیسے سن لو میرے آقا نے آ کے جیسے آ من کا نطلہ انساء فَلَمْ يَعِدْهَا وَلَمْ يُحِنْهَا وَلَمْ يُعْسِرْ وَلَدْهُ عَلَيْهَا یانِ الزُّكُور عَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّة عبود دعود دی روید میرے پیارے آقا دا فرمال سن ترجمہ میرے محبوب نے فرمایا جنہوں اللہ نے بیٹی اطاف فرمائی جی تسی ستے نا تی میں ایتے سو جانا چپ کر گئے لوگ کی تماشا بے کھڑ گئے ہیں سوڑا نہیں جی تو جو میرے وال تو جو میرے وال میں تو نجھ پتا ہے نا میں مسافر بننا تی مسافر دی اللہ موڑ دا مسافر دی اللہ موڑ دا نہیں میں پھر چولی چوک جنی یہ یا اللہ جنا تیاننا ڈالنا سنے انہوں خوابہ اندر شیخ رشید ڈرہ دے پھر چنگے رو گے حضرات اگرامی توجہ فرمانا اللہ دے محبوب نے فرمایا جنہوں اللہ نے بیٹی اطاف فرمائی کی اطاف فرمائی بیٹی اطاف فرمائی فالم یا ایدہا بیٹی نو زندہ دفن نہیں کیتا درگور نہیں کیتا والم یا ہنہا بیٹی نو سلیل نہیں کردا بیٹی دی تزلیل نہیں کردا والم یا سر ولدہ علیہا تے بیٹے انہوں بیٹی تے ترجی نہیں دندا جو میں دا پیار بیٹے دے نال اے میں دا پیار بیٹی نال جو میں دا پیار تھی ہیں دے نال اے میں دا پیار پتران دے نال اللہ اللہ کی ملے گا میری سرکار نے فرمایا رحمتِ کائنات نے فرمایا ادخلہ اللہ 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 عثمائی باپنو جنت دا داخلہ تا فرمائے گا جن نے بیٹی نال پیار کیتا جن نے بیٹی نال انصاف کیتا اللہ جنت دا داخلہ تا فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمانوں توجہ کر دیا جانا جڑی عیت میں پڑیئے نا اس عیتنو جرہ ترجی میں نال پڑ کے وے کو اللہ پراک جنت دا دھکر نہیں کیتا پہلے بیٹی دا دھکر کیتا جس کو چاہے بیٹی دے جن جن اس دکر پہلے کیتا رحب بولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے پہلے بیٹی دا ذکر فرمایا اللہ اکبر قبیرہ پیار کر پیار کر جہالت دا دور ختم کر جہالت دی رسمہ ختم کر ہائے اللہ میری توبہ اوہ کتنا گنڈا بندہ نکلے آ اوہ کتنا کمینا تے ظالم انسان نکلے آ جن نے اپنی ستہ دن دی بیٹی اوہ دے سین اندر پنج گوڑیاں ماریاں ہائے اللہ میری توبہ معصوم جی بیٹی معصوم جی بیٹی ستہ دن دی بیٹی ہے اوہ اس معصوم دے سین اندر پنج گوڑیاں ظالم نے ماریاں جرم کیے تو میرے گھر پیدا کیوں ہوئیں کسور کیے تو دنیت کیوں آئی ہائے اللہ میری توبہ اوہ ظالمہ جس ماں بچوں تو پیدا ہوئے ہیں اوہ تیرے نان نے دی بیٹی ہے جڑی کہ تیرے گھر بیوی بند کے آئی تیرے سورے دی بے اوہ کتھے کتھے بیٹی تو نفرت کریں گا تیری بیوی کسے دی بیٹی تیری بین کسے دی بیٹی تیری ماں کسے دی بیٹی تیری دادی کسے دی بیٹی کتے نفرت کریں گا جنہیں پترانا پیار کرنے ہیں میں اے نہیں کہندہ کہ پترانا نظر انداز کر دے ہو اے بھکار مالے نہیں نہیں پتر بھی نعمت ہے تھی بھی بیٹا بھی نعمت ہے بیٹی بھی بیٹا جنہیں ستویں دنودھا بھی حقیقہ کریا کر بیٹی پیدا ہوئے ستویں دنودھا بھی بھولو وہ حقیقہ کیند ہے بیٹے والوں کی جانتے کٹے دی بھی اندی ہے جانتے اٹھ دی بھی اندی ہے جانتے گان دی بھی اندی ہے جانتے بکر دی بھی اندی ہے جانتے چھترے دی بھی اندی ہے بس اللہ یاد رکھ لو حقیقہ کرنا چھوٹا جنور سنت ہے وڑا جنور سنت نہیں ہے چھوٹا جنور سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسے بیٹی دی باری گاہ اٹھ کیتا ہے نہ کسے بیٹے دی باری گاہ اٹھ کیتا ہے حضرات نبی پاک علیہ السلام دے سارے صحابہ جتو اقیقے کر دے سن چھوٹے جنور کر دے سن یہ مسئلہ یاد کر لو ستوے دن کی کرنا ہے اگر بیٹا ہوئے تھے دو بکرے دو لے لے دو چھترے بیٹی ہوئے تھے ایک بکرہ کرنا ضرور ہے اللہ اکبر قبیرہ آؤ لوگوں سن لو ذرا میرے پاک نبی بیٹے میں میرے نبی پاک علیہ السلام کو لیک بند آیا ہے آکے نبی پاک نگلہ کر لپیا مسئلہ مسئلہ پچھلہ پیا گلہ کر دے کر دے کر دے اوہ دی چھوٹی جی ہدا چھوٹا جب بیٹا آیا ہے تو جو میرے غل فرما ہو ذرا انہیں بازو تو پھکڑیا بیٹے نوں سینے دنال کوٹ کے لایا اوہ دا متھا چمیاں اور پھر کول بٹھا لیا پھر نبی پاک نگلہ گلہ پہ آئے انہیں گلہ کر دے کر دے کر دے اوہ دی چھوٹی جی بیٹی آئی محصوم جی بیٹی آئی انہیں جو باتو پھڑیا کول بٹھا لیا کوئی فرق نظر آیا سمجھائیے بیٹا آیا کوٹ کے سینے لایا متھا چمیاں کول بٹھا لیا بیٹی آئی باتو پھڑیا کول بٹھا لیا فرق ہے کی نہیں ونڈ کی تین نے فوری نبی پاک بولے کیوں اللہ پاک نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے اہمیت نہیں فرمایا مال کے کائنات نے فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ 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 بِيارِ سِيْرَة اَرْسَلْنَاكَ پاکستان کوئی نات خان کوئی تکریر چھلے پیراں دے بابے دا فوٹو راکے اُتھے نات بڑے نہیں اس بابے دا کوئی کردار ہے انہیں پاکستان بنایا ہے اے وکری گالے ساڑے پاکستان دے سیاست دانہ اجار چھڑیا تھا پی چھڑیا پر بابے نے دیکھ وری کم کر کے دکھا دیتا ہے اللہ بابے نو جنت دے وے اس میرے ویر نو اللہ حاج کر آئے سنو گے نہ آتا ہے نہیں میں سنو گا سنو گا محمد دیا کی طریفہ سنو گا محمد دیا کی طریفہ سنو گا او دی پیاری سیرت تو قربان جاگا او دی پیاری سیرت تو قربان جاگا اللہ اللہ بڑی پیاری گل محبت نہ سننا پیار نہ سننا در آئے مکہ دے کافر ظلم سی کمال دے مکہ دے کافر ظلم سی کمال دے آقا دیا راوانچ کلڈے بچھان دے آقا دیا راوانچ کلڈے بچھان دے او نالائیوی رو رو کے منگیاں دواوا او نالائیوی سہنے نے منگیاں دواوا او نالائیوی آقا نے منگیاں دواوا محمد دیا کی طریفہ سناوا اللہ 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 حضراتِ گرامی تو جو فرمانا ذرا آقا دے رو سے تے رحمت برس دی اللہ تو نصار نبی پاک دا روزہ دکھائے اچھی کہو الحمدللہ دین دیا برکتان دین دیا برکتان محنو تے اللہ نے او پینڈوی بکھایا ہے جتے میری سرکار نو بی بی حلیمہ نے پالے آسا محنو تے مولا اس پینڈوی لے دیا طائف دی بستی اندر طائف اندر تقریر سے میری سننواستے لوگ بنو ساتھ تو آئے کہندے کاری صاحب امہ حلیمہ دا پینڈوی کھنا دے میں کہا انہ کی پالے دو اکھاں انہ کی پالے امہ حلیمہ دا پینڈوی جتے سرکار نے چھولے چھولے جتے نبی نے بکریاں چھنائیاں یار میں تو پکھا اس چیز دا انہیں کہا جی کل بارہ وجہ توڑی دعوت ہے نالے دعوت تناول کر جانا لڑے امی حلیمہ دا پینڈوی کھ لے حضراتِ گرامی میں انہوں تے اللہ پاک نے نبی پاک دی امہ آمنہ دی قبر بھی دکھائیے یہ دین دیاں برکتانے تبلیغ دیاں برکتانے اللہ واللہ اللہ ورنہ میں انہوں کون جان دا سی او مسلمانہ اللہ دا قرآن سنایا اللہ پاک نے مکہ بھی دکھایا مدینہ بھی دکھایا اللہ دی قسمیں دل تر سیاہ پہ آئے انہوں دل کردہ اڑاری مارا مکہ ٹر جاواں مدینہ ٹر جاواں آقا دے روزے تے رحمت برس دی آقا دے روزے تے رحمت برس دی دیداری او دے لوں دنیا ترس دی دیداری او دے لوں دنیا ترس دی او دے قدمان دی مٹی میں سرما بناوا محمد دی آن کی تریفہ سناوا او دی پیاری سیرف تو قربان جاوا مسلمانوں تو جو فرما ہو یار میرے حضراتِ گرامی تو جو فرمانا مالک دا قرآن کی کہہ رہے آئے وَمَا اَرْسَلْنَا کَا اِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ یہ میرے ویردہ پیارے یہ میرے پرادیاں محبتانے ایک دہوں میں قبولِ تقریر کرکی آیا ایک بندہ کہندہ کاری صاحب واپس آؤ عمرے دا ٹکٹ لے جاؤ واپس آؤ عمرے دا سرکار دی شان سنکے لطف آئے عمرہ کرن جاؤ اللہ پاک نے دین دی برکت نال مکہ بھی دکھایا مدینہ دکھایا مولانا منظور صاحب شیر پنجاب اینج بیت اللہ چبیٹھے سن اینج کر کے میں بھی نال آکے بہ گیا میں کہہ مولانا کو میرے نال بھی نمبر میں لاؤ کہندہ کاری صاحب سوچن ڈیا قرآن دی نوکری نہ کیتی نی سانوے تھے کن نے آن دینا سی قرآن دی نوکری نہ کیتی نی سانوے تھے کن نے آن دینا سی اے بہارہ قرآن دیا نے اے برکتہ قرآن دیا نے اللہ اکبر قبیرہ آؤ لوگوں تو جو نہ سندے یا جانا جارا محبت اللہ میرے ویردہ پیار قبول فرمائے اللہ انہوں نے بھی عمرے تھے بلائے ایسے ٹی بھی جو آز نہیں ہے اللہ اکبر قبیرہ حضرات توجہ فرمانا توجہ فرمانا جڑی ساڑھی پہن دی شادی دے موقع تھے اے بزم سجائی گئی اللہ اس میری پہن دے نصیب سونے بنا دے اللہ ساڑھی پہن دوں قدم قدم تھے رحمتہ تھے خوشیاں نصیب فرما اللہ جن نے میرے ویر اولادہ والے بیٹھے سابدیاں جمعیاں جائیں دے مقدر سونے بنا اللہ کسے نتیو اللہ کوئی دکھ نہ آئے کوئی ٹنشن تے پریشانی نہ آئے حضرات اگرامی سنی دے سن دے جانا جڑی بات مرز کرنا چاہ رہے ہیں میرے پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ یہ سنے گئے تن سمجھ آئے گی اللہ پاک نے بیٹی کنجدی نمت بنائی آپ دی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر قبیرہ حضرات اگرامی سننا ذرا کونسی حبار بن اسود سارے بولو حبار بن حبار بن اسود نے حملہ کیتا ہے بی بی جان دے پیٹ اندر برشی ماری برشی ماری ہے نا اللہ اللہ کب ہو ماری جدو بی بی جان مکہ پاک مدینہ ابو نو ملن واسطے آن چلی ہبار مو پتا چلے آئے اے محمدی تھی جاری ہے اللہ 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 محمد نے ساڑھا بوجال مارے آئے محمد نے ساڑھا اتبا مارے آئے محمد عربی نے ساڑھا شہبہ مارے آئے انہیں بڑے بڑے کافر مارے چونہ ہوئے چلو کوئی نہ کوئی ہاتھ سینے تھنڈ پہ جائے محمد نو تکلیف ہوئے گی سانو سینے تھنڈ پہ گی میرے پاگ نبی دی پیٹی دے پیٹ اندر برشی ماری ہے نا اللہ 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 بی بی جان نے اپنا پٹکہ لائے نا سینج پیڑتے بھن لے آئے مسلمانہ حضبطالتے ہیں کوئی نہیں سرجن تھے کوئی نہیں ٹانکے لون والا تھے کوئی نہیں اس دور دا علاج مال جب ہی انجدہ ہی ہویا کر دا سی اپنا ڈپٹا بھن لے آئے نا اللہ اللہ مدینہ آگئی یہاں جدو نبی پاک نو بتا چلیا میری بیٹی زینب آئی ہے اور سنو لا دھاں والے آ نبی پاک نو بتا چلیا میری بیٹی زینب آئی ہے میری تھی زینب آئی آقا اپنی مسلم تو کھڑے ہوئے نہیں اگے بڑے نا اگے بڑے میں اپنی بیٹی نو پکڑ کے سواری تو تھلے لاؤں جو ہی نبی پاک نو بیٹی زینب نے وکیا نا تے بیٹی دیا کیا چانسو آگئے تینے رونا شروع کر چڑے آئے اللہ 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 میرے پاک نبی نے اجسینے لالے آ پتر کیوں رہا نہیں ہے اببو کھڑا آتے گئی ہیں اببو جی ہبار میں برچی ماری میرا پیٹ پھٹ گیا ہے نبی پاک نے وکیا نیچے والا حصہ کپڑے خون نلتر او نبی جن نے گردم تے اوجری بھی رکھ دیتی تے حضور نے پھر بھی بدعا نہ دیتی مگر جدو بیٹی دے مسئلہ آیا آپ نے فرمایا اوہ صحابیو میں نو بڑا دکھ پہنچے میری بیٹی نے کسے دا کی گوایس اینا ظالمانو ویر سی تے مہرے نال کہ میں کہنا کہ اللہ تے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا میری بیٹی دے ظلم اے ہی بار تانو جتھے بھی لپ جائے مکہ اندر خلافے کعبہ اندر لکیا بھی مل جائے حالانکہ بیت اللہ دے سین اندر مارنا منائے فرمایا میری بیٹی دا قاتل بن گیا ہے ان جتھے لپ جائے لمیاں پا لینے اللہ 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 اتنا پیار نبی پاک نو بیٹی دے نال اور سنو مسلمانو جدو نبی پاک دے بیٹی سے انفوت ہوگی ہے نا نبی پاک دے صحابہ میتنو لے کے آئے چار پائی لے کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر سان آئے قبر بن گئے نا اما جانو لہد اندر اتارے آ گیا بی بی جانو لہد اندر اتارے آ جا رہے آپ قبر دیکھ سیڑتے کھڑے روئی جا رہے اکھیاں چانسو برسائی جا رہے اللہ اللہ جدو نبی پاک دے بیٹی دے جس نے خاکی انجل اللہ اندر اتارے آئے نبی پاک روکے فرما دے لیں ہی یا افضل بناتی ہی یا افضل بناتی اسی بطفیہ لوگوں تیاں تے میری یہ ساری چنگیاں نے پر اے تھی تے بڑی کرما والی سی میری تی زینب تے بڑی کرما والی فرمایا اسی بطفیہ اس میری بیٹی نو میری خاطر تکلیفوں اٹھانیا پہیا اس میری تین میری خاطر دوکھ اٹھانے پہ اس میری بیٹی تے حملہ ہویا تے میری وجہ تو اس میری بیٹی نو ستایا گیا تے میری وجہ تو اللہ اللہ آپ نے اتنا بیٹی دا قدر کر کے دکھایا اور لوگوں نبی پاک سفر تو واپس آن دینا اپنا گھر قریب آ جاندہ تے نبی پاک دی آدھ سینہ آپ دوروں حواظ بلند کر دے السلام علیکم اہل البیٹ ترجمہ تے آن دا ہی ہوئے گا اوہ کاروالے ہو اگے یہ ڈا سوکھا جملہ یار السلام علیکم اہل البیٹ اوہ میرے کاروالے ہو سلام علیکم ساڑھا جاٹ بار ہو آوے نا گسے دا پریہ پک لگی ہوئے تے ہاتھ نہ بوا نہیں کھول دا پیر نہ کھول دا ہے کھول کر دا روٹی بکائی ہو کوئی سلام نہیں کوئی دعا نہیں روٹی بکائی ہو نہ یار انجنہ کریا کرو کار جاؤ تے کی کیا کرو بولو بولو جن نے کہنا ہے وہ بولے ہاں کہیں نا کئی کئی بڑے نواب بڑھوں گے اللہ جی کھنو کارجنانی کو سلام کیے بڑی کو سلام کیے اوہ چلے یا تیری اپنی ہے کڑی بگانی ہے اوہ کار تیری ماں ہے اور سونے ہاں تیری اتیاں کرنے تیری بیٹے کرنے تیری اممہ کرنے السلام علیکم دعائے کار آڑے ہو تو آڑتے سلام دی ہو کار آڑے تو آڑتے تکیہ دی توہین ہو گئی ہے میں تو روز ہی کرنا روز ہی دے السلام علیکم کہنے ہیں کشان چفر کار گیا ہے نیکییں ملدی ہیں نے کارویچ رحمت اندی ہے کارویچ برکت اندی ہے حضرات سنیئے آپ سلام دی آواز بلند کر دے کاروالے سلام علیکم کہ میری تیری اممہ خدیجہ تلقبر رضی اللہ تعالی جلدی جلدی فاطمہ نو تیار کر دے دیا میرے پاک نبی دی بیٹی فاطمہ نو تیار کر دے دیا تیار کر کے فرما دیا جاؤ بیٹی تیرے بابا جان آئے جاؤ بیٹی تیرے ابو جان آئے جاؤ ابو دی انگلی پکڑ کے لے آؤ جاؤ ابو دا ہتھ پڑ کے لے آؤ جاؤ ابو دا استقبال کرو اللہ واللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی آریئے آپ بیٹھ جان دے بازو پھلا دیں دے بیٹی دوڑی دوڑی آکے ٹک سینے نہ لگ جان دی آکے ابو دا متھا چند دیئے تیرے نبی پاک اپنی بیٹی دا متھا چند دے حضراتِ گرامی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی پیس کی تیئے پریکٹیکلی زندگی پیس کی تیئے تاکہ دنیا پتا چل جائے اے بیٹی نہ ہو صدی علامت نہیں اے بیٹی اللہ دی رحمت بن کے آئی سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ لوگوں صلو ذرا بیٹی نہ نفرت نہ کریا کرو اللہ واللہ اللہ دیا رحمتا ہندیانی تیات پرونیا ہندیانی اللہ دی رحمت ہندیانی تیات پرونیا ہندیانی اللہ واللہ مانا الوفا کر دیا نے بابا لی دعا کر دیا نے حضرات توجہ فرمانا میں بیٹی دیا سمجھانا چاہ رہے ہیں میرے ویر اسمان خنینے میرے سمجھ میں لائے کہ اج بیٹی دا مقام سنا ہو اللہ واللہ مانا الوفا اللہ اے سپورے مجمع چے جنہ جنہ دیئے ماما جنہ دیئے اللہ سے زندگی برکت کر دے جنہ دیئے فوت ہو گیا قبر نور و نور کر دے مانا الوفا کر دیا نے بابا لی دعا کر دیا نے ماں باپ دی ہمت ہندیانے ماں باپ دی ہمت ہندیانے دیا تے پرونیا ہندیانے ماں باپ دی ہمت اللہ تنہو برک دے یار تھاک دیں گا بس کردے اللہ تنہو بڑی جا بس اللہ اکبر کبیرہ مانا باپ دی ہمت ویراندہ بڑا مان انانو ویراندہ ویراندہ بڑی خیرت ہندیانے ویراندہ بڑی خیرت ہندیانے پیڑنا تے پرونیا ہندیانے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ مانا باپ دی ہمت توجہ کرو میرا توجہ کرتے ہانکر مسلمان میری سرکار نے فرمایا من آلہ جاریت ایل من آلہ جاریت ایل آپ نے فرمایا جن نے دو بچیاں پا لیا جن نے میں اے حدیث سنائی ایک پینڈ تھے اس پینڈ میرا میرز بان جن نے میرا کھانا پا کیا سی نا اوہ دناشی ارشد اوہ دیئے اوہ دو نو تھی ہیں سن کنی ہے سن نو جی عام بندے نے نو مل جائے دیا انہوں وہی دورہ پہ جنا سی پھر میں نو مینے دو مینے میں رپورٹ آئی جی اللہ نے دسویں تیوی دے شڑی کنی ہوگی ہیں دساں بیٹھی ہیں تیوی کہندہ کاری ساہاں کدے میں متھے وٹ نہیں پایا میں کدے اپنے مولادہ گلہ نہیں کیتا میں کدے وی اپنے تھی ہیں نو منعوس نہیں سمجھیا لوگ پترانل پیار کر دینے میں رج رج کے تھی ہیں نل پیار کر لینے میں کارا جاننا میری بیٹیاں منو چمڑ جان دیا اببو آئے اببو آئے اللہ جاندہ میری اتقاوٹا لے جان دیا میرے کلے جا تھر جاندہ منو سکون مل جاندہ اللہ 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 اوہ دساں بیٹیاں تو بعد اللہ پاک نے چانور گا پتر بھی دے شڑیا اللہ نے کہا ہوئے گا مندیہ تیرا حصلہ بھی اخلیا تیرا صبر بھی اخلیا کی یاد کریں گا ہن ساڑے والوں ایک گفٹ بیٹا بھی آ رہے ہن جڑا دساں پہنا تو بعد آیا ہوئے گا وہ کی ڈک لڈا ہوئے گا وہ کی ڈک چیتا ہوئے گا وہ کینا تو قیمتی ہوئے گا ماں باپ تیروں چومدے نہیں تھک دے ہنگے اللہ صاحب دے پترانو ماں پیاں دے فرما بردار کر دے اکھاں دی ٹھندک بنا دے بیٹیاں دے نصیب سونے کر دے اے حدیث اور توجہ نال سنیئے آپ نے فرمایا جن نے دو بیٹیاں پا لیاں دو بچیں اچھا بعض اوقات ایسا ہوں دا ہے پہنا چھوٹیاں نے پرا اب بافوت ہو گیا ہن سمداری کی دیتے تھے بولے نہیں پراہ نے اپنیاں پہنا پا لیاں مزدوری کی تھی ہے نوکری کی تھی دکانداری کی تھی میندہ کی تھی آنے پہنا پا لیاں خرچہ کی تا ہے پہنا دے کپڑے بڑھائے فیصہ دیتیاں تعلیم دلوائی اللہ واللہ اللہ میرے پاک نبی نے فرمایا لوگو سنوک جن نے دو بچیاں پا لیاں حتی تبلغا بچیاں وڈیاں ہو گیاں نیک رشتے تلاش کر کے چنگے رشتے تلاش کر کے بچیاں دیئے شادیاں کی تیاں سونے اکی ملے گا رحمتِ قینات نے فرمایا عدر آپ نے فرمایا یا آتی یا اومل قیامہ او بندہ قیامت نو آئے گا جن نے دو تیاں پا لیاں نے جن نے دو بچیاں پا لیاں نے اور میں بھی آوانگا میں زینب دا بابا بھی آوانگا میں روکیا ہوں مو کل سوندہ اببو بھی آوانگا میں فاطمہ تو سہرادہ بابا جہان بھی آوانگا آقا جی کی بھی آوگے آپ نے فرمایا اسی انج کٹے ہووانگے جو انگلہ کٹیاں نے انج قریب قریب ہووانگے انج نیڑے نیڑے ہووانگے جو انگلہ کٹیاں اللہ پاک اس مندر میرا قروب تا فرمائے گا اللہ پاک میرا پڑوس تا فرمائے گا اللہ 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 حضراتِ گرامی توجہ فرمانا حضرات سعودیہ دا ایک بندہ سی وہ دیکھر بچی ہوئی انہوں نے بڑا غصہ چڑھیا انہیں ماریا تنا پر بیوی نو کوریاں پائیاں کی جنے آئیں یہ کی ہے یہ کی ہے انہیں کہا اللہ دا دین یہ بیٹی کی ہے اللہ دا بھولو یا رو بھی تے بچارے ترس دے پھر دے جنہیں کو تیوی کوئی نہیں آئے آئے یہ اللہ دا دے اللہ دا کرنا ہے ساعت دے دوسری بیٹی آگئی یہ تے جناب بکن لگ پہ آ تڑیاں لان لگ پہ آ اللہ دا کرنا ہے ساعت تیسری آگئی یہ طلاقہ دے تم کیاں دے لگ پہ میں رکھنی نہیں یہ تے چتی ہیں یوں دیاں میں رکھنی نہیں میں طلاق دے دے نہیں اللہ دا کرنا ہے ساعت لہ سالہ چوتھی تھی آگئی پھر پنجویں آگئی یہ میں اپنی بیوی نماریا چھےویں بیٹی آئی یہ میں اپنی بیوی تے تشدد کیتا او بیوی نہ لے روندی نہ لے کہن دے اللہ دے بندیا میرا کی قصور ہے یہ تے اللہ دا دستور میرا کی قصور ہے یہ تے سونے اللہ دا مالے لڑ دیتا ہے یہ تے میری تے کوئی مرضی نہیں ہے نا اللہ 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 حضراتِ گرامی گلتے آن نر سننے والی ستا پہ آسی تے خواب چھنا توجہ عزب دی خواب چھنا فرشتے آئے انہا فرشتے آنے نو پھڑے آئے اے یہ نا اے یہ جی چلو چکو انہیں جان نم لے چلیے خواب فرشتے نا دو زخد ایک دروازے تے لے گئے جدو دروازے تے گئے نا تے چھوٹی بیٹی بابا کھلار کے کھڑی نہیں میں جان دینا میرے بابا نو لے جاؤ جنت میں نہیں دو زخ جان دینا نہیں میں جان دینا میرے بابا کو جنت میں لے جاؤ فرشتے کہن دے یار چھڑوں کھیڑے پہ گئے اگلے پورے چلنے انہوں رینڈ دیو فرشتیانوں نے اتروں کے اگلے دروازے لے گئے کیندے دروازے بلو اگے گئے تھے دوسری بیٹی کھڑی ہے بابا کھلاریاں نے کہن لگی نانا خبردار میرے بابا نو جنب نہیں جانا میرے ابو نو جنب لے کے جاؤ یہ میرا ابو انہوں نے پا لے آئے اللہ اللہ فرشتے کہن دے یار یہ بھی کھیڑے پہ گئے اگلے دروازے چلو تیسرے دروازے اتے گئے تھے تیسری بیٹی کھڑی دروازے لے چلو ہوتے گئے چوتھی بیٹی کھڑی ہے خواب چو بیک رہے ہیں میری یہ تیاں نے جنب دے دروازے ملے نے کہ ابو نو دوزخ جان دے نا سنا تے منڈے ماشاءاللہ سی زمین تا میرے نا ہوئے نا یہ جاندہ ہی نہیں پیا یہ جاندہ ہی نہیں پیا یہ نے جانا یہ دی منجی اٹھنی ہے تے زمین میرے نا ہوئے اور نو تیرے نال خرس نہیں تیر زمین نال خرس پنجوان دروازہ چھوان دروازہ تے تیہاں کنیاں نے تے جنب دے دروازے ساتھ نے جنب دے دروازے سوچی پہ گیا لہوی ہڑ مارے آ گیا تھاں تے تیہاں چھ سن چھوانے چھ دروازے ملے نے ہڑ ستویں بیٹی تے ہے کوئی نہیں تے ہڑ لگ دے ستویں دروازے جو جنب جانا ہی پہ گا آلے راچ گئے تے دی آنکھ کھل گئی دیکھا میں تے دنیا تھی ہاں اللہ تیرا شکر اللہ تیرا شکر آج چھتے ہیں نہ چیتے ہیں کھار گیا تم دلے آنکھ کھل گیا اللہ بالی ہے میرے پہلی گلتی معاف کر دے ہڑ تووی دعا کرتے ہیں میں بھی دعا کرنا اللہ ستمی تھی بھی عطا کر دے تووی دعا مانگ میں بھی دعا کرنا اللہ ستمی بیٹی بھی عطا کر دے اللہ والا اللہ انہیں کیا کہ میرے مارنا کٹنا تھے آج ستمی تھی دی دعا انہیں کہا جو کو جج میں تک لے آئے جو ویخ لے میں لوں پتا میرے رب لوں پتا ہے اللہ اللہ آج بیٹیاں نہ ہوں دیاں میں مر چلے آسان میں تباہ ہو گیا میں ظلیل ہو چلے آسان اللہ 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 میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن آلَا جَارِيَتَي الْحَتَّا تَبْ لُغَا يَعْتِي يَوْمَ الْقَيَامَةِ آنَا وَا هُوَا کہا تئیر میرے پاک نبی فرما دے میں اوہ بندہ جنہیں دو تیاں پھا لیاں تے میں اسی جنت انج کٹے ہو وانگے جو انگلہ کٹھیاں کٹھیاں اسی نیڑے نیڑے ہو وانگے جو انگلہ نیڑے نیڑے سبحان اللہ سبحان اللہ اوہ مسلمانہ اللہ دے فیصلے تے راضی ہویا کر اللہ دے تقسیم تے راضی ہویا کر اللہ 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 جیڑا بیٹی پیدا ہونتے مَتھے وَا ٹپاندھائیں بیٹی پیدا ہوئے طلاق دندھائیں اے دا مانا پتا کیے اے دا مانا ہے کہ اوہ رب دے خلاف احتجاج کر دائے کہ میں نے تی کیوں دیتی تو کیا بھی بیوی دا کوئی قصور ہے مان دا کوئی قصور ہے نان کہہ دا کوئی قصور ہے داد کہہ دا کوئی قصور ہے کی دا وئی قصور ہے بھولو ایتی اللہ دا نظام اینا اللہ دا نظام مالک دیا مرزیاں نے اللہ اللہ اس راب نہ رابطے کریا کر اس مالک نہ رابطے کریا کر اور ہم مالک روکیا کر اللہ 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 بگڑ سارے کم بنا دا اللہ ہی سارے آندھی گل بنو دا اللہ ہی بگڑ سارے کم بنو دا اللہ ہی مارے آندھی وی گل بنو دا اللہ ہی اے بختان دیو ماریو ربلو یاد کرو اے بختان دیو ماریو ربلو یاد کرو سارے کم بنو دا سارے کم بنو دا اللہ ہی سارے کم بنو دا سارے کم بنو دا اللہ ہی مارے آندھی گل بنو دا اللہ ہی اے دسو اور بھائی اور اے دسو مہنو کیوں بھی توڑے سارے پینڈ چو بہت ہی پوئی ایس بندے دیئے کیوں بھی سارے پینڈ چو بڑا کاروبار ہے دا یہ ہاں ہاں اوہ ماشاءاللہ اللہ برکتان تا فرمائے اللہ ہی نے بھی عمرہ کرائے تو میں نہیں بھی چھتی چھتی بلائے لگ جائے میرے یار نے موڑ بن چڑے عمرے دا انشاءاللہ عمرہ ہوئی ہوئے انشاءاللہ کوئے انشاءاللہ اے ام صدق جامع اللہ حیی اللہ تکل عافی والبرکہ وسیع حضرات مالیش مالیش حضرات اگرامی توجہ فرمائے عموز کی پایا یہ ہے ربڑے حضرات اگرامی توجہ فرمائے حضرات سمجھا رہی ہے بگڑ سارے کم بنو دا اللہ حیی سارے آن دی گل بنو دا اللہ حیی ایک جملہ بڑے پیار والا ہے میں لوں یاد تو کر میں تین لوں یاد کرا نہیں سمجھائی میں لوں یاد تو کر میں تین لوں یاد کرا ویچ قرآن دے خود فرمان دا اللہ حیی ویچ قرآن دے خود فرمان دا اللہ حیی تو ہی چاہنا لوں نے اپنا ویچ قرآن دے خود فرمان دا اللہ حیی مارے آن دی گل بنو دا مارے آن دی گل بنو دا تو ہنو ایک گل سنا ہو سچی عارف دے لیکن میں ایک شادی تے گیا او تھے نا واجے وجن پہتے ٹھول کھڑکڑ پہتے دو پارٹیاں مقابلے تے لگی ہیں ایک نے دسانی کاپی کر دی تے دوسرا سی او لادے تے دو میں نا پڑھوئیے سنو یہ آپس کی لگیے دو پڑھوئیے شانڈو شانڈو تے پاکستانی کے دنے سانڈو سانڈو دا سنڈے وچھ دا ویرن دا او جناب اینہ نے کپی کر دی دسانی او نے اکھا وینہ لی چالا فیر او نے وینہ لی کر دی او نے پنجاہ لی کر دی او نے پنجاہ لی کر دی ساوالی کر دی کہا دا ماما ٹرے آن تے ایک بی بی کھڑی سی پیچھے میرے موڑے اتھلا کے آن دی کاری صاحب اینہ چھتی اندر کونی بینا مرنے آنے اینہ دے سنگ پاس گئے تسیہ آجو اینہ دے سنگ پاس گئے تسیہ آجو حضرات اور لوگ فضور خرچیاں اندر لچے کمہ اندر اللہ توڑییں نیکییں قبول فرمائے اللہ توڑییں جذبیں قبول فرمائے اللہ توڑییں روزییں جب مرکتاں فرمائے اللہ توڑییں نسلہ فصلہ جب مرکت فرمائے آئیے سنئیے آئیے سنئیے جڑی بات مرز کرنا چاہ رہے ہیں حضرات اولاد ایسا میوہے جیڑا مل دائے تو صرف اللہ کو لو مل دائے اولاد دا ڈیپو کی دے کھولے ہرگل سننی ذرا میرے پاک نبی جناب محمد آواز نہیں آئی دروازہ کڑ کے آ آقا کرنی نے میری اممہ کار نے عائشہ صدیقہ ماجی دروازہ کون ہے بی بی میں سائلہ منگن والیاں میری دو تیاں نال لے دو پکھیے دیں اینا دے سرط ابودہ سایاں نہیں نبی دے کار آلے ہو کوئی کھان نو دے ہو امی جی فرما دیاں نے میں اندر گئی ہی میں سارا کار پھروڑیا میں نو تین خجوران لبیاں کنیاں کاری عبداللہ حفیص صاحب حضراتِ گرامی دوسری رویہ چاند آئیں حَتَّا تَمْرَاتَنْ وَاہِدَتَنْ ایک کو خجور ملی چلونا تین نالی رویہ بیان کر دیں نا وہ بھائی نے کی اممہ جاننے نا وہ تین خجوران لیا کے نا وہ سوال کرنا لی مانگتی نا لے بی بی اے میرے کڑے حسن آقا تے کارنی نے تے آپ تین خجوران پھئیانے اے لے لے اممہ نے کی کی تا ایک خجور ایک بیٹی دے موچ پھائی دوسری خجور دوسری بیٹی دے موچ پھائی تے تیسری خجور اپنے واسے رکھ لئی تے بیٹیاں نو اینی پھوک لگی ہے بچیاں نے جلدی جلدی اپنے حصے دیا خجوران کھا لیا ہون تیسری خجور ماندے ہاتھ وچھنا ہاتھی پہ گیا ہاں امی جی پھوک بڑی لگی ہے خجور دے دے امی یعشہ بیخریہ نے اممہ جی دی اپنی اولاد کو ہی نہیں سی امی یعشہ دی امم لو اے ہو جی جیدے واقعات اندینے نا تھوڑے ان لوگوں نے دلتے بڑا اثر کر دینے تھوڑے لوگوں نے دلتے بڑا اثر کر دینے اممہ جانوے دیا رہیاں کہ اس ماں نے کی کی تا ہے دو خجور اپنیاں بیٹیاں نو کھلائیاں ایک خجور اپنے واسے رکھی بچیاں نے خجوراں کھا لیاں تے پھر ماں والی خجور واستے ماں دے تھی پہ گی امی جی پوکھ بڑی لگی خجور دے دے تے ماں نے کی کی تا ہے اپنے موہ میں چلیں پائی خجور دے دو ٹکڑے کی تے ادھی خجور ایک بیٹی نو دیتی دوسری خجور دنیا تے ہے دا جوڑ کوئی اس پیار دا جوڑ بولو تے مسلمانہ قدر کر لے ماں دی قدر کر لے ماں دی جے ٹور گئی ندر آگی ندر آگی جے ٹور گئی قبر اندر او ویراما نئیو لبڑی او بندیاما نئیو لبڑی اے ہو جائی ٹھنڈی تے مٹڑی کی تے بیچھا نئیو لبڑی او ویراما نئیو لبڑی اللہ والالالا روئیں گا پچھتائیں گا جے دل ماندہ دکھائیں گا روئیں گا پچھتائیں گا جے دل ماندہ دکھائیں گا غماتو سر چھپا وڑ لئی غماتو سر چھپا وڑ لئی کی تے بی تھا نئیو لبڑی او بندیاما نئیو لبڑی ایک جملہ اور سن لے جہ دو دلیا ستائیں گی ماں پھر یا یاد آئے گی جہ دو دلیا ستائیں گی ماں پھر یاد آئے گی ماں پھر یاد آئے گی پھر کیے گا کبرتے جا جا روئیں گا کبرتے جا جا روئیں گا تھلو پھر ہاں نئیو لبڑی او بندیاما نئیو لبڑی میرے پاک نبی کھر تشریف لے آئے جتو آقا جی آئے نا او مائی چلی گئی ام مائشہ کون بھے گیا آقا جی آجنا اپنے کرے کے منگتی آئی سی او دن آل دو بچییاں سنے بڑی پوکھ لگی سی ایشہ کوئی دیتی ہو کوئی شہ سونے ہو کارکی سی تین خجوراں پہیاں سی میں دے شڑیاں نے اچھا تین خجوراں دیتی ہیں جی آرسلہ تین خجوراں دیتی ہیں میں مندر عجیب ویکھیا جڑا کدھے نہیں ویکھیا انہیں ایک کے خجور بچیاں نو کھلائی تیسری خجور اپنے موچ پان دا ٹیم آیا تے بچیاں رو لپیاں تھی پہ گیا امی جی پھک لگی ہے ماں نے ایک خجور دے دو ٹکڑے کی تے اب دے خجور ایک بیٹی نو کھلائی اب دے خجور ایک بیٹی نو کھلائی آقا سمجھ گئے ایشہ دے دل تے اثر ہو گیا ہے ساڑی بھی اولاد اندی تے اسی بھی پتیاں پترانہ نے جی پیار کر دے ساڑی بھی اولاد اندی اسی بھی پیار کر دے ایسے موقع تھے نبی پاک نے حدیث میان کی تھی ہے حدیث سننا ایمان تازہ ہو جائے میرے پاک نبی نے فرمایا مانی بطلیہ فی حازی البنات توجہ ہے مانی بطلیہ فی حازی البنات جیڑا بندہ جیڑی ماں جیڑی تی تیاں تے معامل اندر کسے امتحان چپائے گئے ازمیش میں چپائے گئے تیاں تھی وجہ تو ماں پیانو کی پریشانیاں ہو جنے سیاں نے کہنے دے نے جنہ نے جڑیاں اور نمو بڑیاں جنہ نے جڑیاں بچی جوان اور یہ رشتہ تلاش کر رہے نے ایک کار آیا بریانی کھا کے ٹر گیا واپس نہیں آیا اگلا کار آیا اوہ بھی شیویاں کھا کے ٹر گیا جی کار جا کے سلا کر کے ٹیلی فون کرانگے آج ٹیلی فون پہ کر دے تیسرا کار آ گیا اوہ بھی رہ ایسے ہم موقعیں تھے تیاں دے دل تے بھی بڑا بوجھ پیندائے تے معاپیاں تے بھی ایک کڑیاں بڑیاں اوکھیاں گزر دیاں ہنے حضور نے فرمایا تیاں دی وجہ تو مسئلہ بڑیاں پر ماپیاں نے ٹینشن نہیں لئی اے نہیں کیا ایک کی مسئلہ تاں گھڑ پہ گیاں اے نہیں کیا ایک کی مسئلہ تاں جم پیاں فا احسان الیہن تیاں دل چنگا سلو کیتا ہے بیٹیاں نال چنگا سلو کیتا ہے آپ نے فرمایا کُلَّ لَهُ سِتَرًا مِنَنْ نَار اللہ اِنَّا بیٹیاں نو جہنم تو پردہ بڑا دے گا اللہ پاک اِنہ بیٹیاں نو جہنم تو پردہ بڑھائے گا کیوں جی آہ علماء بیٹھے نے پوچھ لو کوئی ایسی روایت ہے جتے آیا ہوئے کہ پتر جہنم تو پردہ بن جانگی نہیں آیا بیٹی تے بارے حدیث میں وہ خواہ سکنا آپ نے فرما کُلَّ لَهُ سِتَرًا مِنَنْ نَار یہ بیٹیاں اور بیٹیوں کا پیار اور بیٹیوں سے شفقت بیٹیاں نلچنگا سلو کرنا جہنم تو پردہ بڑھ جانگی جہنم تو بھولو جہنم تو لَهُ سُنْلُو جُملے تے پتہ چل جائے اللہ نے بیٹی نکی شان عطا فرمایا دو بیٹیاں پالیاں جننی میرا پاک نبی فرما گیا آخری جملے تے آنال سلو آخری جملے محبت نال سلو دو بیٹیاں پالیاں جننی سونا پاک نبی فرما گیا تو جو فرمانا تو جو فرمانا دو بیٹیاں پالیاں جننی میرا پاک نبی فرما گیا ہو سی ساتھ نصیب نبی دا ہوتے آلائی درجے پا گیا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا کلہ پالنا ہی نہیں کلے کپڑے ہی نہیں بنانے عدب بھی سکھانے ہیں سبر بھی سکھانے ہیں پردہ بھی سکھانے ہیں تمیز بھی سکھانی ہیں تحضیب بھی سکھانی ہیں دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نارے عدب عداب سکھا لے گا پالے خوب سنبھا لے گا ہوتے اپنے آخرت بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جننے میرا پاک نبی فرما گیا پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے اللہ بیٹیاں دے نصیب سونے بنا جس بیٹی دے عصیب یاد موقع تے کٹے ہوئے ہیں اے میرے مولا زندگی دے ہر مور تے خوشیاں تا فرما اللہ اس نوے جوڑے بندن والے نو کٹھے ہیں ہا جمرا نصیب کریں پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے اونو آگ تو ملی ازا دیئے کیتی بدر منیر منا دیئے جیڑا حق دیرا سمجھا گیا دو بیٹیاں پالیاں جننے میرا پاک نبی فرما گیا اللہ 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 بیٹی رون دی تے کرلان دی سی جدو ظلم کی تا جانگا سی بیٹی رون دی تے کرلان دی سی ہاتھ بن بن ہارے پان دی سی زندہ دفنائی جان دی سی سارا کفر ظلم کما گیا دو بیٹیاں پالیاں جننے میرا پاک نبی فرما گیا گل سننا ذرا بیٹی خوشبو پریاں پھل لوگو بیٹی خوشبو پریاں پھل لوگو بیٹی خوشبو پریاں پھل لوگو جننے لڑوے میرے کو آکے لے سکتا میں دی دیاں گئے انشاءاللہ بیٹی خوشبو پریاں پھل لوگو بیٹی خوشبو پریاں پھل لوگو جو مل بزاروں نم لوگو موتی ہی رائی انم لوگو تاری موق دی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جننے میرا پاک نبی فرما گیا حضرات گل بڑے تیانر سننے والی ایتھے کہ شہر اکارا تیڑا او تک ساڑا یار رہنگا سی او دا ناسی کاسم کینا سی بولو توڑا کینا ہے توڑا کینا ہے منیرم اللہ تنم مکے ملاقات کرائے ہڑنا او دا ناسی کاسم بیمار ہو گیا دو دو دیں تا کم کرتا سی سیانے کے اندرے مرز بڑھتا گیا جو جو دوا کی ایسا وقت آ گیا کار غریبی آ گئی آٹا مک گیا کار خربت آ گئی چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں مویں ساس ہو گیا کہ ابو جی تے بیمار ہو نل کاروچ غریبی آ گئی ہے تو میاں صاحب نے ایک جملہ کیا سی تو جو فرمانا میاں صاحب کی کہندے نے روگاں وچوں او میاں روگ یا والا تے جس دا نام غریبی کند وخا کے لنگ جاندے نے جو رشتے دار قریبی کند وخا کے لنگ جاندے نے جو رشتے دار قریبی ڈالتے آن لن سننا میری گلز آیا نہ کرنا گریبی آ گئی بیوے کھانا بنا رہی ہے چھوٹی جی بچی آئی مسوم جی بچی اپنی امی کو لاؤکے کھڑی ہوگی ماما آپ کیا کر رہی ہیں ماما آپ کیا کر رہی ہیں میں دی laboratory میرے بچوں نے کھانا نہیں کھانا میں روٹی بنا رہی ہوں بچی کی 걱یزت سننا درہا بچی نے میمہ روٹیاں بنا لو ہوں پانی سے کھا لیں گے روٹیاں بنا لو ắnی جی روٹیاں پکا لو پانی سے کھا لیں گے پانی دے کتانل کھال جانگے سال نہ بڑھانا سال نہ دے پیسے بچا کے میں نے ابدی دو آئی کے لئے آئی arten ماما جی پانی سے روٹی کھا لیں گے سالن نہ بڑھانا سالن کے پیسے بچا کر میرے بابا کی دعائی لے آنا حضرات میں کیوں نہ کھوان بیٹی خوشبو بریا پھل لوگوں جو ملن بزاروں نہ مل لوگوں اے موتی ہیڑائی ان مل لوگوں تاری مقدگل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن لیں میرا پاک نبی فرما دعا کریا کرو اللہ اس غریبیتوں محفوظ رکھے آج دی مولانا سجری گال آج دی میرا مدرسہ بچیاں دا آج جو میرا آتے ہونا دا سلانہ بزمیہ دا ہندہ بچیاں تقریرہ کر دیئے ہمیں آج میں سوچا چلو بچیاں دی کارکردگی مدرسے چلی میں گیا بچیاں کٹھی آئی جلاس ہو رہے ہیں تلاوت کیتی ایک بی بی آئی بیٹھی میں پوچھے بی بی تو کون ہے انہیں کہا جو میری بچی جنہیں تقریر کی تی میں دی امیہ ہاں تے میں سمجھا ہے بڑا خوشعال کرانہ ہے بچی بڑی لائک دی گفتگو بڑی شاندار تقریر بڑی شاندار میں سمجھا کسے کھان دے پیدے کر دی بچی بچاری جدو بچیاں سہیڑ تو یہاں کہنی کاری صاحب ساڑے تے بڑا اکھا ویلہ ہے میں کارک ناشتہ انہا کو پکونی ہاں تے انہا دا ابو ریڈی تے رکھے بچارا جاندہ ہے تے او ناشتہ ویج کے تے او دنال کار دی سبزی تے روٹی دے مسار ڈنگ پورا ہوندہ ہے حضرات بڑے بڑے اوکھے لوگ پہنے دعا کریا کرو مولا سانو زندگی دیتی ہو سانو صحت دیتی ہو سانو رزق دیتائی اللہ کسے دے کم آن دی تفیق عطا فرما آج میرے نلوادہ کرو کسے دے کم آوگے بولو کم آوگے انشاءاللہ تسی ماری پہن دے کم آوگے مارے پرہ دے کم آوگے کسے نیک دے کم آوگے کسے دینی معاملے دے کم آوگے میرا رب تو اڈے کم آئے گا اللہ تعالیٰ پائی عثمان غنیدی یمین تا قبول فمائے میرے پائی منیر دا اللہ پیار قبول فمائے مولانا عبداللہ صاحب اور دیگر جتنے علماء ساجے صاحب شاکر صاحب اللہ ندی محنت قبول فمائے تسی ماشاءاللہ دل جمینل بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ پیار محبت جذبہ والولا اللہ اپنی بارگاچ قبول فمائے اور جو اہتھے کٹھیاں کیتا ہے اللہ مکہ مدینہ کیڑی ایدہ مطلب ہو یا ابن دوبارہ تو سنی بلانا اے محس ماندی شادی دیاز ہاں خونتے ماشاءاللہ بچے بھی ہو گئے دو بیٹی ہیں اللہ انہوں نے بیٹا بھی دے گا انشاءاللہ روز ایک تسبیح کرنے کیا نہیں استغفراللہ 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 انشاءاللہ اللہ بیٹا بھی دے گا اللہ انہوں نے بیٹیاں نو پرامالی بنائے دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا ہو سی ساتھ نصیب نبی دا اوتے آلائی رتبے پا گیا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نارے عدب عداب سکھا لے گا پالے خوب سنبھالے گا اوتے اپڑی آخرت بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا پالیاں بچیاں تے کیتی شادی اے انہوں آگ تو ملی ازادی اے کیتی بدر منیر منا دی اے جو حق دیرا سمجھا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا اسلام تو قبل اندھیرا سی ہر پاس زلم دا دیرا سی آیا رہبر تیرا میرا سی جو حق دیرا دکھلا گیا اللہ 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 بیٹی رون دی تے کرلان دی سی ہاتھ بن بن ہارے پان دی سی ہاتھ بن بن ہارے پان دی سی زندہ دفنائی جان دی سی سارا کفر ظلم کما گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا بیٹی خوشبو پر یا پھل لوگو بیٹی خوشبو پر یا پھل لوگو جو ملن بزار ان مل لوگو موت ہی رائی ان مل لوگو کاری مکد گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا اللہ تو انہوں برکتان تا فرمائے اللہ تو انہوں روزی ہیں نسلا فصلان چھ برکت کرے اللہ تو انہوں مال جہاں چھ برکت فرمائے اللہ میں انہوں تو انہوں سارا انہوں حج بیت اللہ نصیب کرے ضرور سننی جی میں نا سنو ہوا پھر اے باج کٹوتی تو نہیں کریں گا میرے اے میرا پرانا یہاں رہے اے میرا بڑا پرانا یہاں رہے اگے ہون تے نمبر میرا پرانا ایک موبیل اندا سی پتہ نہیں ہوں ڈاکوں گھولے سی خیرے ہون تے نمبر اندا سی آمین ملاقات ہو جان دی سی ہون واوا دیر بعد انہیں بھلایا بینو حضرات یار تیری میرے بس کرنی اوہ نہیں سنانی ہونے کوہور سنانی میں ہون نبی دے یاران دی گل کرنی نبی دے یاران دی سنا دیا اے نا آج تو کوئی پئنتی سال پہلے دی گلے کنے سال پہلے پئنتی سال پہلے میں صحیح والنا قرآن پاک حفظ گردہ سان میرے نالنا طالب علم کوئی تین چارہ سی جائیے پہ ایک ملانگ نے ساڑھے والوے کے آوازہ کسیا انہیں سمجھے بھی شاید اے مولا علی نہیں ماندے اوہ چلے یا جیڑا علی نہیں ماندہ ہوئی کوئی مسلمان ہے انہیں جو کیا میں پھر اللہ کو لو تفیق مانگ کے جملے بنائے نبی دے یاران دے بارے پوری دنیا تے گونجے انہیں دینا پیار نال سننا ہر چمل چمل ہر کلی کلی سمول اللہ آئی دارا شدیق و عمر عثمان علی سمول اللہ ہر چمل چمل ہر کلی کلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق و عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا ہم سفر ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عیشہ دا بابا ابو بکر سونا عیشہ دا بابا ابو بکر اوہ تا نبی نال پھر گیا گلی گلی ہر چمل چمل ہر کلی کلی سمول اللہ آئی دارا ہم سفر ایک میرے نبی دا یار پیارا نہ سن سن کب دا کفر سی سارا نہ سن سن کب دا کفر سی سارا اوہ کون سی سونا عمر بہادر رب دا ولی ہر چمل چمل ہر کلی کلی صدیق و عمر عثمان و علی ایک شرم و حیاء والا نصب اللیل عثمان پیارا زن نوریل لوگو بیت ہے جی صدی کی تی علی ہر چمل چمل ہر کلی کلی سونا عیشہ دا پیارا شیر خدا کھل کے کہو سبحان اللہ سونا عیلی پیارا شیر خدا اوہ دا لکبوی سونا حسد اللہ اوہ دا لکبوی سونا حسد اللہ سونا حق دا ولی نل شیر جلی ہر چمل چمل ہر کلی کلی اے چارے ہی میرے نبی دے بیلی اوہ سارے نے میرے نبی دے بیلی وانگے نے پھل گلاب چمیلی وانگے نے پھل گلاب چمیلی اے خوشبو سبدی بھلی بھلی ہر چمل چمل ہر کلی کلی اے نانال سی میرے نبی نو پیار اوہ نانال سی میرے نبی نو پیار تائیوی خالد تابیہ دار اوہ تا سارے لپھل گلاب کلی ہر چمل چمل ہر کلی کلی اللہ تعالیٰ میری تاڑی حاضری قبول فرمائے عثمان باس بھئی باس بھئی گا اتاڑی میربانی یار چلو پوری پوری نہیں ایک ایک شعر سنا دینا میں نہیں زور منیردہ لگ گیا ہے تو ڈیمانڈا تسیل پوری ایک رونڈے ہو ہاں کین دی لاؤ جی جے امیدی خواہش ہے تا پھر تا میں ضرور سنا ماں گا جے میری ایج امی دنیا تے ہم دی تے ہو بھی میں نے کہا کہ خالد پتر میرے کول بھائی کے سنا ہم میری ایک گالی یاد رکھا جے اللہ دی قسمیں میں بڑی دور دور تک جلسے وازاں کر کے آنیاں تک کار جا کے مان دے پیران چبہ کے مان دیاں نالے پندلیاں دبانیاں نالے پندلیاں تیل ملنا سا اپنے والدے گرامی میرا باپ ایک مزدور آدمی سی میں سردی مالش کرنی میں کندے دبانے میں جب تک خدمت کر دے رہنا انہی دیر تک میرے والد صاحب نے میرے وازدے دعائی کر دے دعائی کر دے رہنا ان پای عثمان دی امی دی خواش ہوئے تے میں سناوانا ہاں دسو کیڑے پلا بولو اے ماہِ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو اے ماہِ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو اے ماہِ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے کہو انشاءاللہ رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو تُو رحمت کا مہینہ ہے تُو بخشش کا خزینہ ہے جھڑ جائیں گے گناہ جھڑ جائیں گے گناہ بن گی نے کیا تیرا آنا مبارک ہو ایک ہون تو بول کہہ رہی مدینہ علی میں کئی بڑے یہ دس تو کر سکھ تو کر ہی سننی مدینہ علیہ ایک سنا دے جڑی مرضی آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا سارے نہیں بولے آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا خالد تو سن لے آکے خالد تو سن لے آکے ایک نغمہ حضور دا مولا دکھا دے سبنو مدینہ حضور دا مولا دکھا دے سبنو ننے استقریہ حضور دا عقبات اتوسا نہیں جانا مدینہ اچھے بولو مصطفی مصطفی بڑا پیارا جملہ بڑا پیارا جملہ دم دادیاں چمکاں دیکھو چہرے دیا دم کان دیکھو دم دادیاں چمکاں دیکھو چہرے دیا دم کان دیکھو چند شرم آوے تک کے جلوہ حضور دا چند شرم آوے تک کے جلوہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو تو ساں آئی تو اٹھنے تے کارٹور جانے میرا سبر بڑا دور دا